دوستو آج کی ہماری کہانی ساؤتھ کوریا سے ہونے والی ہے جہاں پر ایک قاتل سرکار کے دوارہ بنائے گئے قانونوں کو اپنے طریقے سے یوز کر کے آخر کار اپنے آپ کو کیسے بچا لیتا ہے جب کوٹ نے فیصلہ سنایا تو وہاں پر موجود جنتا نے اس کا کافی زیادہ ویروت کیا لیکن پھر بھی وہ قاتل اپنے آپ کو بچا نکلتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہوا تھا پولیس نے کیا کاروائی کی کوٹ میں آخر کار وہ قاتل کس طرح سے پہنچا اور وہاں پر جا کر بھی اس نے اپنے آپ کو کس طرح سے بچا لیا سب جانیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوفوٹ پوڈکاسٹ کا ایک اور نیا اپیسوڈ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر آپ لوگ شاوٹ آؤٹ چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے جا کر ایک پیارا سا کمنٹ جرور کریں دوستو یہ کیس کافی زیادہ ڈسٹربنگ ہونے والا ہے تو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی وارننگ دے دوں کہ اگر آپ لوگ کچھ زیادہ ہی سینسٹیو کیس نہیں دیکھ سکتے تو پلیز اس ویڈیو کو یہیں پر بند کر دیجئے اور تب تک آپ ہماری کسی اور ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کیس کی جو ویکٹم ہے جس کے اوپر یہ سارے اتیاجار ہوئے تھے وہ صرف آٹھ سال کی ہے وہ کافی زیادہ چھوٹی ہے تو اس کا نام بدل دیا گیا ہے اور ہم لوگ اسے نیونگ کے نام سے پہچانیں گے دوستو یہ گھٹنا ہے گیارہ دسمبر دوہجار آٹھ کی جب صبح کا ٹائم تھا اور کافی زیادہ باریس آ رہی تھی آٹھ سال کی لڑکی نیونگ اپنے سکول جانے کے لیے تیار تھی اس نے اپنا کھانا وغیرہ کھا لیا تھا اور ٹی فین وغیرہ پیک کروا کر پوری طرح سے سکول کی تیاری کر کے وہ سکول جانے کے لیے تیار تھی لیکن آج باریس آئی ہوئی تھی تو اس کی ماں کا کام کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ویسے تو اس کی ماں ہر روز اسے سکول چھوڑنے کے لیے خود ہی جایا کرتی تھی اور اس کا سکول بھی اس کے گھر سے لگ بگ پانچ منٹ کی دوری پر تھا تو نیونگ نے اپنی ماں سے کہا کہ موم آپ چنتہ بلکل بھی مت کیجئے کوئی بات نہیں تھوڑی سی دور میرا سکول ہے تو میں اپنے آپ اکیلی ہی وہاں پر پہنچ جاؤں گی نیونگ کی ماں ایک ہاؤس وائف تھی اور اس کے پتہ ایک فیکٹری میں کام کیا گرتے تھے جہاں فیکٹری میں وہ صبح صبح کافی زیادہ جلدی نکل لیا گرتے تھے یہی کان تھا کہ اب اگر دیکھا جائے تو نیونگ اور اس کی ماں دو ہی ویکتی گھر پر تھے اور کافی زیادہ بارس آ جانے کے کان نیونگ کی ماں نے بھی یہی بات سوچی کہ چلو کوئی بات نہیں سکول زیادہ دور بھی نہیں ہے تو یہ لڑکی وہاں پر اکیلی بھی آرام سے جا سکتی ہے یہ بات سوچ کر اس کی ماں نے اسے اکیلے ہی جانے بھی دیا اور نیونگ کو لگ بگ اپنے گھر سے چلے ہوئے صرف دو ہی منٹ ہوئے تھے کہ رستے میں اس کی ملاقات ایک ویکتی سے ہوتی ہے وہ ویکتی نیونگ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو نیونگ نے اس کے سائٹ سے نکلنے کی کوسس کی لیکن وہ ویکتی پھر سے نیونگ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو نیونگ نے اس ویکتی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے آس پاس دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ بارش چل رہی تھی اور سبھی لوگ اپنے اپنے گھر پر جا چکے تھے نیونگ نہیں جانتے تھی کہ یہ ویکتی کون ہے تب ہی وہ ویکتی کہتا ہے کہ کیا تم چرچ گئی تھی نیونگ نے اس بات سے منع کر دیا کہ میں چرچ نہیں گئی تو اس ویکتی نے کہا کہ تمہیں چرچ جانا چاہیے اس کا جو بولنے کا لہجہ تھا وہ کافی زیادہ کٹھور تھا اور آٹھ سال کی لڑکی اس کے اس طرح کے ویوہر سے کافی زیادہ گھبرا گئی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اگلی بار چرچ چلی جاؤں گی لیکن اس ویکتی نے کہا کہ تمہیں ابھی جانا ہوگا نیونگ اس کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر کسی بھی طرح کا کوئی ریپلائی نہیں دیتی ہے اور وہ وہی پر کھڑی رہی وہ ویکتی پھر سے اسے دھمکا کر کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ اب چرچ چلنا چاہیے نیونگ بھی چپ چاپ اس کے آگے آگے ہو لیتی ہے اور جس طرح کی وہ چرچ میں لے کر اس کو جاتا ہے وہ پورے طریقے سے ویران تھی اور یہاں پر کوئی بھی ویکتی نہیں آتا تھا وہ ویکتی نیونگ کو کافی زیادہ ڈراتا اور دھمکاتا ہے جس کے بعد وہ وہی پر موجود ایک باتھروم میں اسے لے کر گیا نیونگ نے کہا کہ مجھے واپس جانے دو میں سکول کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں لیکن جس طرح سے وہ ویکتی بول رہا تھا اس کے صرف بولنے کے لہجے سے نیونگ کافی زیادہ گھبرا چکی تھی وہ ویکتی دیکھنے میں ہی کافی زیادہ عجیب تھا اور اب اس ویکتی نے نیونگ سے کہا کہ تم اپنے کپڑے اتار دو نیونگ نے اس بات سے صاف انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں سکول کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں اور مجھے یہاں سے جانے دو لیکن وہ ویکتی اس بات کے لیے نہیں مانا اور اس نے جبردستی نیونگ کو پکڑ کر اس کے ساتھ جبردستی کرنی شروع کر دی ان لوگوں کے بیچ اسی طرح کافی دیر تک مسکت چلتی ہے لیکن آخر کار نیونگ ہمت ہار گئی اور اس ویکتی نے اسے اپنے پوری طریقے سے کبجے میں لے لیا وہ اس کا وہاں پر کافی دیر تک ریپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس ویکتی نے نیونگ کو کافی طرح سے ٹورچر کیا جب اسے وہ ٹورچر کر کر کے تھک چکا تھا تو وہ اسے وہیں پر اکیلا چھوڑ دیتا ہے اور واپس باہر جانے لگتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اس باتروم سے باہر نکلا تو اسے کچھ یاد آیا اور وہ پھر سے باتروم میں جاتا ہے اور وہاں پر چاروں طرف پانی بھی کھیڑنے لگتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ جس طرح کا اس نے کام کیا ہے وہ ایک کرائم ہے اور وہ خود کے کسی بھی طرح کے نیسان وہاں پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا تو اس نے وہاں پر اپنی طرف سے پوری صفائی کی اس کے جانے کے کافی دیر بعد نیونگ وہاں سے باہر نگلتی ہے اور اپنی مدد کے لیے چلاتی ہے اب تک بارس رک چکی تھی تو وہاں کچھ لوگ باہر آنے لگے تھے تو ان لوگوں سے نیونگ نے مدد مانگنی شروع کی اور اس کی ایسی حالت کو دیکھ کر ان لوگوں نے ترنت پولیس کے پاس اور ایمبولینس کے پاس کول کر دیا ایمبولینس وہاں پر آتی ہے اور جیسی بھی حالت نیونگ کی تھی اسے لے کر ہسپیٹل پہنچتی ہے جب ڈاکٹرز نے نیونگ کو پہلی حالت میں دیکھا تو وہ لوگ اندر تک سہم گئے کہ آخر کار یہ لڑکی اب تک جندہ کیسے ہے کیونکہ اگر اس کے پیٹ کو دیکھا جائے تو اس کے کافی سارے انٹرنل اورگنز جو تھے وہ بڑے ہی برے طریقے سے ایفیکٹ ہو چکے تھے اور جو اس کا ریپ کرنے والا وہ ویکتی تھا اس نے اس کے چہرے پر بڑے ہی برے طریقے سے بائٹ کر رکھا تھا اور فیس کے ایک طرف کے حصے میں تو اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی کہ اس ویکتی نے اس کے اس فیس پر بائٹ کیا ہوگا اور وہ بھی اتنے جور سے کیا تھا کہ اس کا جو ماس کا ٹکڑا تھا وہ اس کے فیس سے الگ ہونے ہی والا تھا اس کے اگر پیٹ کو دیکھا جائے پرائیویٹ پارٹس کو دیکھا جائے تو وہ بڑے ہی برے طریقے سے ایفیکٹڈ تھی وہاں پر موجود ڈوکٹرز لگ بگ آٹھ گھنٹے تک لگاتار اس کی سرجری کرتے ہیں اور آخر کار ان لوگوں نے آس کی کہ اب یہ سائد لڑکی بچ جائے اور ان لوگوں کی محنت رنگ بھی لائی جس کے بعد وہ لڑکی بچ جاتی ہے پولیس دوسری طرف اس بات پر انویسٹیگیشن کر ہی رہی تھی کہ آخر کار اس لڑکی کے ساتھ یہاں پر کیا ہوا اور دوسرا سکس وہ کون تھا دیکھے جائے تو وہ لگ بگ مٹ چکے تھے پولیس نے ابھی بھی اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھی اور کچھ دیر بعد ان لوگوں کو پتا جلتا ہے کہ جس بھی طرح کی یہ بندہ صفائی یہاں پر کر کے گیا ہے اس کے کان یہاں اس کے فنگر پرنٹ ہوئے یا پھر کوئی اور چیزیں ہوئی وہ یہاں سے مٹ چکی ہیں لیکن اگر بات دیکھی جائے دروازے کی تو جاتے ہوئے اس وقتی نے دروازہ تو بند کیا تھا تو وہیں سے اس کے فنگر پرنٹ ملے اور کچھ ایک ڈی ای نے سیمپل ان لوگوں کو نیونگ کے پاس سے بھی ملتے ہیں تو پولیس نے ترنت اس بات کے اوپر کاروائی کرنے شروع کی اور ان لوگوں کا یہ ڈی ای نے میچ کرتا ہے چاؤ دو سن کے ساتھ یہ 57 سال کا وقتی ہے جو کی اسی رستے میں رہا کرتا تھا جہاں سے نیونگ اپنے سکول میں جایا کرتی تھی پولیس کے پاس اس وقتی کی پوری ہسٹری موجود تھی کیونکہ اگر اس وقتی کے اتحاس کو اگر دیکھا جائے تو یہ شروع سے ہی اپنے ایسے کاموں کے لیے کافی زیادہ بدنام تھا دراصل اس کا جن 18 اکٹوبر 1952 کو یہی پر ہوا تھا بچپن سے ہی اس کا گھر یہی پر رہا ہے اور جب یہ صرف دس سال کا تھا تو سب سے پہلے اس نے اپنی زندگی کی چوری کی شروعات کی تھی اور اسی طرح چلتے چلتے 1977 میں اس نے ایک بوڑھے وقتی کے ساتھ لڑائی کر کے جو کی صرف روڈ سے جا رہا تھا اس کے سارے کے سارے پیسے چھین لیے سائیکل والے معاملے میں تو اسے عام لوگوں نے پگڑا تھا اور ان لوگوں نے صرف یہی بات سوچی کہ سائد یہ صرف چھوٹا بچہ ہے اور اس سے گلتی ہو گئی ہوگی تو ان لوگوں نے اسے چھوٹ دیا تھا لیکن اب کی بار اگر اس لوٹ مار کو دیکھا جائے تو یہ معاملہ پولیس ٹیسن جا چکا تھا ابھی بھی وہ بچہ تھا تو اسے ڈیڑھ سال کے لیے سدھار کے اندر بھیج دیا گیا ڈیڑھ سال بعد وہ واپس آتا ہے اور واپس آنے کے لگ بگ چھین یا سات مہینے بعد ہی اس نے پھر سے چوری کرنا شروع کیا یہ پھر سے پگڑا گیا اور آٹھ مہینے کے لیے اسے جیل میں بھیج دیا گیا اور اس کا ریکورڈ اسی طرح سے چلتا رہا مین بات یہ تھی کہ جب یہ اکتیس سال کا ہوا تو اس نے اپنے پاس میں ہی رہنے والی ایک انیس سال کی لڑکی کا پھر سے ریپ کر دیا جس کے لیے اسے صرف اور صرف تین سال کے لیے جیل جانا پڑا پتہ نہیں کوٹ نے اس ٹائم کیا سوچا کہ اتنا بڑا کرائم کرنے کے بعد بھی اس ویکتی کو صرف تین سال کے لیے جیل بھیجا جیسے ہی اس کے تین سال جیل سے ختم ہوئے تو یہ بلکل آجاد پریندے کی طرح باہر سڑکوں پر گھومنے لگا اور اس نے اپنا اگلا ٹارگیٹ بنایا ایک ساٹھ سال کے ویکتی کو دوسون نے اسے کافی زیادہ مارا پولیس نے اب کی بار پھر سے اس کی ایسی حالت کو دیکھ کر اسے ایک مینٹل ہسپٹل میں بھرتی کروایا وہاں سے بھی وہ دو سال بعد چھٹ کر واپس آ گیا اور اسی طرح کے کارنامے وہ آگے بھی رچتا رہا اور اب اگر دیکھا جائے تو اس نے آٹھ سال کی بچی کے ساتھ یہ والی حرکت کر دی پولیس نے جب اس کے سارے کے سارے ریکورڈز کو چیک کیا تو انہیں پتا چلتا ہے کہ آج سے پہلے یہ سترہ بار جیل کی ہوا کھا چکا ہے کبھی تو اسے تین مہینے میں چھوڑ دیا گیا کبھی چھ مہینے میں لیکن باہر آ کر پھر سے اس نے یہ کارنامے کرنے شروع کر دیے وہ لوگ اسے اریسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں سارے کی ساری چھان بین کرنے کے بعد اسے کوٹ میں پہنچا دیتے ہیں نیونگ کے وکیل نے کہا کہ جس بھی طرح سے آج تک یہ اپنے پیترے آجما کر کوٹ سے بچتا رہا لیکن اب کی اگر بات دیکھی جائے تو ہم لوگ اسے نہیں چھوڑنے والے کیونکہ یہ پہلے بھی اسی طرح لوگوں کو تنگ کرتا رہا انہیں ہانی پہنچاتا رہا اور آخر کار کانون سے بچ نکلا لیکن اب کی بار ہم لوگ اسے سزا دلا کر ہی رہیں گے دوسری طرف ابھی بھی نیونگ کا علاج چل رہا تھا اور اسے ہوس آنے لگا تھا تو پولیس نے دو سونگ کی ایک فوٹو لے جا کر نیونگ کو دکھائی کہ کیا یہی وہ بندہ ہے ویسے تو ہم لوگوں نے اسے پکڑ لیا ہے پرکار اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے وہ اس ویکتی کے چنگل میں جا فسی ایک طرف نیونگ کے ڈاکٹر سے یہ بات بھی بول رہے تھے کہ جس طرح کے حالاتوں سے یہ لڑکی گزری ہے اور اگر اس کے پیٹ کو دیکھا جائے تو اس کے پیٹ کے کافی سارے انٹرنل اورگنز بڑے ہی برے طریقے سے انٹرنل بلیڈنگ کر رہے ہیں اور ہم انہیں ٹھیک نہیں کر سکتے جس کے کان اس کے کافی سارے ایسے بوڈی پارٹس ہیں جنہیں ریکووری کرنے میں کافی دن لگیں گے تو پولیس نے وہیں نیونگ کے پاس بیٹھ کر جیسے بھی وہ حالت میں تھی اس سے وہ ساری کی ساری باتیں پوچھی کہ آخر کار تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو پولیس وہاں ایویڈنس میں نہیں پاسکی تو پولیس نے اپنا سارا کا سارا کیس بنا لیا تھا نیونگ کے گھر والے بھی اس بات کے لیے راجی تھے کہ جس نے ہماری لڑکی کا ایسا حال کر دیا اسے جیل میں ہی پہنچ جانا چاہیے اور انہی سب چیزوں کے جلدے دوشونگ کو وہاں کوٹ میں بلایا جاتا ہے وہاں پر جاتے ہی اس کی ساری کی ساری حرکتوں کے جلدے اسے صرف اور صرف اب سجا سنانی تھی لیکن دوشونگ کے وکیل نے کچھ ایسی باتیں بتائی جس کے کانٹ سارا کا سارا معاملہ ہی پلٹتا نظر آیا تو اس کے وکیل نے کہا کہ جناب یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوئی ہیں انہیں دوشونگ منع نہیں کر رہا ہے کہ اس نے نہیں کی ہے لیکن حالات اگر اس کے اس ٹائم دیکھے جائیں تو یہ اس ٹائم بڑے ہی برے طریقے سے نصے میں تھا دراصل یہ پچھلے دو دنوں سے لگاتار سراب پی رہا تھا اور اس نے یہ سب جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب اس نے خوصوحواس میں نہیں کیا جبکہ نصے میں کیا تھا عام طور پر جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نصے میں ہوئی تھی تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ کرنے والا بندہ تو وہی ہے اور اسے تو سجا ملنے ہی چاہیے لیکن یہاں پر سارا گا سارا معاملہ بدل گیا کیونکہ ساؤتھ کوریا کے قانون کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر صاف صاف لیکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ویکتی نے کوئی بھی جلم اگر سراب پی کر کیا ہے کسی نصے میں کیا ہے یا پھر پاگلپن میں کیا ہے تو وہ دوست دوست نہیں ہے کیونکہ جو ویکتی ہے اس نے یہ کام اپنے ہوسوحواس میں کیا ہی نہیں اور اسی بات کو لے کر دوستونگ اپنے آپ کو بچانے لگا ایک طرف نیونگ کا ابھی بھی ہسپیٹل میں علاج چل رہا تھا لیکن دوسری طرف کورٹ نے یہ مانگ کی کہ ہم لوگ اس لڑکی سے ہی یہ بات پوچھنا چاہیں گے کہ آخر کار جب یہ اس کا ریپ کر رہا تھا تو کیا اس نے اس کی سراب کی گند کو سنگھا تھا تو نیونگ بڑے ہی بے حال طریقے سے کورٹ میں آتی ہے اور وہاں پر آ کر اس نے کہا کہ جی سر جب یہ وہاں پر آیا تھا اور مجھے وہاں پر لے کر گیا تھا مجھے اس میں سے سراب کی بدبو آ رہی تھی لیکن اب تک اگر اس کیس کو دیکھا جائے تو یہ پورے میڈیا میں فیل چکا تھا اور وہاں پر آس پاس رہنے والے لوگ بھی یہی بات بول رہے تھے کہ جو بھی ہو اس وقت نے اگر اس کا پرانا اتحاس بھی دیکھا جائے تو وہ اتنا کلیر نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کو کی اندیکھا کیا جائے یہ ہمارے سماج میں رہتا ہے اور ایسے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے پاس رہ کر ہم لوگ بھی سیف محسوس نہیں کر پائیں گے اور سب لوگوں کی ایسی باتوں کو سن کر وہاں کے قانون جو تھا اس کو پڑھ کر آخر کار یہ سجا اسے سنائی گئی کہ اسے بارہ سال تک جیل میں رہنا ہوگا اس کے بعد وہ واپس آ سکتا ہے لیکن تب تک وہ بینہ کسی پیرول کے وہی پر جیل میں رہے گا کوٹ کی اس ڈیسیزن کو لے کر وہاں پر موجود لوگوں میں کافی زیادہ اکروز فیلا لیکن جد صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ یہی سب ہمارے قانون میں ہے اور اسی طرح بارہ سال بعد چاؤ دو سن کو جیل سے رہا کر دیا گیا جیسے ہی وہ اپنے گھر پر پہنچا تو وہاں آس پاس کے لوگوں کا گصہ اس کے اوپر فوٹنے لگا لوگوں نے جا کر کوٹ میں یہ درخواست کی کہ جناب آپ لوگوں نے کسی عام ویکتی کو نہیں جبکہ ایک درندے کو ہمارے پاس کھلا چھوڑ دیا ہے پلیز آپ لوگ اسے پھر سے جیل میں ڈال دیجئے اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں پر اس کے ساتھ اپنے آپ کو صرف فیل نہیں کر پا رہے ہیں کوٹ کے پاس اتنے لوگوں کی جب درخواست جاتی ہے تو کوٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگلے پانچ سالوں تک پولیس اس کے اوپر پوری طریقے سے نگرانی رکھے گی جہاں پر بھی یہ جاتا ہے چاہے کہیں پر بھی یہ رہے ہماری نظر اس کے اوپر رہے گی ویسے بھی اگر یہاں کی حالت دیکھے جائیں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے لیکن اگر ہم لوگ اسے کسی اور سہر بھیج دیتے ہیں وہاں پر لوگ اس سے بلکل انجان ہوں گے اور یہ ایسا کچھ وہاں پر بھی کر سکتا ہے جس کے بعد لوگ تھوڑے سانت ہوئے لیکن دوہجار تیرہ میں اس کیس کے اوپر ایک مووی بنائی گئی جس کا نام تھا ہوپ جس میں اس کیس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ آخر کار اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس حادثے کے بعد اس کے پریوار کو کن کن چیزوں کا فیس کرنا پڑا تھا ویسے دوستو آپ لوگ اس کیس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور خاص کر اس میں بھی کوٹ کے اس فیصلے کے بارے میں جو کی وہاں عدالت میں سنایا گیا تھا ویسے نیونگ کو اگر آز دیکھا جائے تو وہ بلکل ٹھیک ہے لگ بگ وہ 19-20 سال کی ہو چکی ہے اور اپنی زندگی میں وہ کافی اچھا کام کر رہی ہے اس کے پتا نے بتایا کہ وہ ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور ابھی بھی اس کی پڑھائی چل رہی ہے بسے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں جرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ دوستو آج کا شاوٹ آؤٹ آنوس کا کالی کو بہت جلد ملتے ہیں ایک اور نئے کیس کے ساتھ